بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا اپنا بھائی سلمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان کا کچن اور آج سلمان کے کچن میں ہم بنانے جا رہے ہیں چکن جہپنا جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے راجہ مہاراجہ درباروں میں کس طریقے سے پکارا جاتا تھا ہے باعدب با ملاجہ ہوشیار چکن جہپنا آپ کے کچن میں پدھار رہے ہیں یعنی کہ آپ کے رسوئی میں پدھار رہے ہیں تو فرینڈ ویڈیو کو اس کی بالکل بھی نہ کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو آئیے چلتے ہیں بنا لیتے ہیں چکن جہپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلی جی بنا لیتے ہیں چکن جہپنا اور چکن جہپنا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چکن کو کریں گے میرینیٹ اور چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ لے لیے ایک نورمل سی پیاری سی باول اور باول میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے لے لیا تھا ون کیجی ہم نے چکن لیا ہے چکن ہم نے ہڈی کا اور بینہ ہڈی کا لیا یعنی کہ بون کا اور ویڈاوٹ بون گالا لیا ہے تو چلی جی سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ اور ساتھ ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون نمک اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ہم نے لے لی تھی ہاف ٹیبل سپون کے برابر کسوری میتھی تو کسوری میتھی اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ہم نے دو سو گرام دہی لی تھی دہی ہم نے کھٹی یا میٹھی کوئی سی نہیں لینی ہے نورمل والی لینی ہے تو یہ دہی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یعنی اچھے سی اس کو ملائیں گے اور ملانے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے آپ چاہتے ہیں تو اس کو تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہو تو چلی جی اب ہم نے یہ لے لیا ہے ایک پیارا سا مکسی کا جگ اور مکسی کے جگ میں ہم ایڈ کر دیں گے ہم نے دو میڈیم سائز کی پیاج کو سلائیڈ کر کے کٹ لیا تھا تو وہ اس میں ہم ڈالیں گے اور ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے چار سے پانچ ہری مرچے اور ہری مرچے ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے کر دینا ہے کور اور کور کرنے کے بعد اس کا جو پیشٹ بنا کر کے تیار کر لیں گے پانی وغیرہ کچھ نہیں ڈالیں گے تو چلی جی کور کو ہم اوپن کر لیں گے اور کور کو اوپن کرنے کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو پیشٹ ہے وہ بن کر کے تیار ہو چکا ہے تو اس کو ہم کر لیتے ہیں ٹرانسفر ایک چھوٹی سی پیاری سی باؤل میں تو چلی جی پھر سے ہم نے لے لیا ہے وہی مکسی کا جگ اور مکسی کے جگ میں ہم ڈال دیں گے یہ ہم نے سو گرام کے قریب لے لی تھے کاجو کاجو اس میں ہم ڈالیں گے اور کاجو ڈالنے کے بعد کاجو کو پیسنے کے لیے ہم اس میں پچاس گرام کے قریب پانی ڈالیں گے پانی زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے کاجو کا ایک دم گاڑا ساگ پیسٹ بنانا ہے پتلا پیسٹ نہیں بنانا یعنی کہ لیکویڈ نہیں بنانا ہے تو پیسٹ بنائیں گے تو اس کو ہم کر دیتے ہیں کور اور کور کرنے کے بعد اس کو بھی ہم نے پیس کر کے اس کا پیسٹ بنا کر کے تیار کر لیں گے تو چلی جی جیسے کہ آپ نے اس کا نام سگنا ہے چکن جہ پنا اور چکن جہ پنا نام میں ہی کچھ الگ سا ہے کچھ الگ ہی چٹ پٹا پن ہے تو اس کا ٹیسٹ کو اور ڈبل کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے ایک لے لیا ہے فرائی پین اور فرائی پین میں ہم ایڈ کر دیں گے کچھ مسالے تو مسالوں میں ہم نے لیا ہے دو ٹیبلی سپون سابود دھنیا ڈیٹ ٹیبلی سپون سوپ اور آٹھ سے دس ہم نے لیا ہے ہاری لائچی اور ڈیٹ ٹیبلی سپون ہم نے لیا ہے ساہی زیرہ تو یہ سارے مسالوں کو ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے فرائی پین لیا ہے فرائی پین میں ایڈ کر دیں گے اور فرائی پین میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم لو فلم پہ بھون لیں گے جب تک ان میں سے ہلکی ہلکی خوزبون آنے لگ جائے تب تک بھونیں گے زیادہ نہیں بھونیں گے یعنی کہ زلانہ نہیں ہے ہم نے مسالے کو بس تب تک بھوننا ہے جب تک اس میں سے ایک پیاری سی خوزبون آنے لگ جائے تو اسی طریقے سے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے بھون لیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو جو ہمارا مسالہ ہے مسالے کا جو کلر ہے ایک دم سرخ ہو چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے مسالے کو ہم نے ایک دم باریک کر کر کے اس کا پورڈر بنا لینا ہے یعنی کہ مسالے کو ہم نے اچھی طریقے سے پیس لینا ہے تو ہی لی جی جی میں نے مسالے کو اچھی طریقے سے پیس کر کے پورڈر بنا کر کے تیار کر لیا ہے جیسے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہو بہت ہی اچھے سے اور بڑھا طریقے سے یہ ہوم میڈ ہمارا مسالہ بن کر کے تیار ہو چکا ہے تو چلیجی اب ہم چکن جہاپنا کو تیار کر لیتے ہیں اور چکن جہاپنا بنانے کیلئے ہم نے ایک لے لی ہے نورمل سی کڑھائی اور کڑھائی میں ہم ڈال دیں گے دو سے تین ٹیبلی سپون ریفائنڈ آئل اور جیسے ہمارا آئل ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاج کو سلائٹ کر کے کٹ لیا تھا تو پیاج اس میں ہم ڈالیں گے اور پیاج ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلائیں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اس کو ہم نے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک پکنے کے لیے رکھیں گے جب تک ان کا جو کلر ہے بلکل ہلک ہلکا سا گولڈن براؤن سا نہیں آ جاتا تب تک اس کو ہم پکا لیں گے تو چلیجی جیسے کہ سات منٹ ہو چکی ہے اور سات منٹ کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا چکن تو وہ چکن اس میں ہم ایڈ کریں گے اور چکن کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلائیں گے اور چلانے کے بعد اس کو اب ہم نے کر دینا ہے کور اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے بلکل میڈیم لو فلم پر پکنے کے لیے رکھیں گے تو چلیجی جیسے کہ پندرہ منٹ ہو چکی ہے پندرہ منٹ کے بعد میں کور کو اپن کر لیں گے اور کور کو اپن کرنے کے بعد ایک مرتبہ اس کو اچھے سے چلائیں گے اور چلانے کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو جو ہمارا چکن ہے چکن چالیس پرسنٹ تک اچھے سے پک چکا ہے لیکن ہم نے اس کو ہنڈیٹ پرسنٹ تک پکانا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جو ہم نے ہری میرچے اور پیاج کا پیسٹ بنا کر کے تیار کر لیا تھا تو وہ پیسٹ اس میں ہم ڈال دیں گے اور پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے چلائیں گے اور چلانے کے بعد پھر سے اس کو ہم نے کر دینا ہے کور اور کور کرنے کے بعد پھر سے اس کو ہم نے تقریباً دس منٹ کے لیے بلکل میڈیم لو فلم پہ پکنے کے لیے رکھیں گے جب تک جو ہمارا چکن ہے وہ سکسٹی یا سیونٹی پرسنٹ تک نہیں پک جاتا تو چلی جی کور کو اپن کر لیتے ہیں اور کور کو اپن کرنے کے بعد میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو جو ہمارا چکن ہے چکن سیونٹی پرسنٹ تک اچھی طریقے سے پک چکا ہے تو اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلائیں گے اور چلانے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جو ہم نے کاجو کا پیسٹ بنا کر کے تیار کیا تھا وہ کاجو کا پیسٹ اس میں ہم ڈالیں گے اور کاجو کا پیسٹ ڈالنے کے بعد پھر سے اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلا دینا ہے اور چلانے کے بعد اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑے سے سوکھے مسالے تو مسالے میں ہم نے اس میں ڈالا ہے ون ٹیبل سپون لال میچ پورڈر اور لال میچ پورڈر ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلا دینا ہے اور چلانے کے بعد اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ون ٹیبل سپون کس میری لال میچ پورڈر اس سے کیا ہوتا ہے جو بھی ہم ریسی بھی بناتے ہیں اس کا جو کلر ہے ایک دم یونیک اور خوبصورت سا ہو جاتا ہے تو اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون کس میری لال میس ڈال دی ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ون فور ٹی سپون کے برابر نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے خوڑنگ ڈال سکتے ہو لیکن میں نے اس میں میرینیٹ میں بھی نمک ڈالا تو اس لیے میں نے اس میں ون فور ٹی سپون نمک ڈالا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے چکن جاپنا مسالہ بنا کر کے تیار کیا تھا وہ سارا مسالہ اس میں ہم ڈالیں گے اور مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے مکس کریں گے یعنی کہ اچھ سے اس کو چلائیں گے اور چلانے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے بلکل میڈیم لو فلم پہ پکنے کے لئے رکھیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے لے لی تھی دو ٹیبل سپون فریش کریم آپ کے پاس میں گھر پہ رکھیوی ملائی ہو تو آپ ملائی کا بھی استعمال کر سکتے ہو تو فریش کریم ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلائیں گے اور چلانے کے بعد اس کو بس ہم نے کر دینا ہے اب کور اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً دس منٹ کے لئے بلکل میڈیم ہائی فلم پہ پکنے کے لئے رکھیں گے تو چلی جی دس منٹ کے بعد میں کور کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اور کور کو اوپن کرنے کے بعد میں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ بہت ہی پیاری سی خوزبو آ رہی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ابھی جو ہمارا چکن جھاپنا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ہے یعنی کہ اس کے جو گریوی ہے وہ تھوڑی پتلی ہے تو گریوی گو گاڑی کرنے کے لئے اب اس کا جو ہم نے کور ہے کور کو ہٹا دیا ہے اور کور کو ہٹانے کے بعد ہی اب ہم اس کو پکانے والے ہیں تو اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلائیں گے اور چلانے کے بعد اس میں اب ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑے سے باریک کٹے ہوئے ہرے دھنیا کے پتے اور بس دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے چلا دینا ہے اور چلانے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً دس منڈ کے لئے میڈیم ہائی فلیم پہ پکنے کے لئے رکھیں گے جب تک اس کا جو گریوی ہے گریوی تھوڑی سی گاڑی سی کنسٹینسی میں نہیں آ جاتی تب تک اس کو ہم نے اسی طریقے سے پکا لینا ہے تو یہ لیے جی جی جو ہماری چکن جھاپنا ہے اس کی جو گریوی ہے وہ گاڑی سی کنسٹینسی میں آ چکی ہے اب اس کو ہم نے فلیم کو بند کر دیا ہے اور بس اب اس کو ہم کر لیتے ہیں سرو اور سرو کرنے کے لئے ہم نے ایک ہوتیل جیسی ناؤ والی پلیٹ لے لی ہے اور بس اس کو ہم نے اس میں سرو کرنا سٹارٹ کر دیا تو فرنڈز آپ لوگوں کو ہماری ریسیپی پسانا آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا پیارا سا کامنٹس بھی ضرور کر دیں